بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہمارے گروپ کے ساتھی نے آپ کی پکادری صاحب نے اور یہ ویڈیو پہلے تھوڑی سی دیکھ لیں اور اس کے اوپر پھر ہم بعد میں تفسرہ کرتے ہیں کوئی یقین نہیں کہ اس کی حفاظ کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے اللہ نے صحابہ اکرام کو تو شاید یہ آئیت نہ سمجھ آئیے اس وقت ایمان بالغیبی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الزِّكْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صورت الحجر آئیت نمبر نو بے شک اس القرآن کو اَنَّذِّكْر کو اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کی ہم اس کی حفاظ کرنے والے ان کے لئے تو یہ تھیوری تھی نا یہ صحابہ کے لئے یہ تھیوری تھی صحابہ کو یہ آئیت سمجھ نہیں آئی اللہ کا قرآن نازل ہو رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اِقدس کے اوپر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ قرآن پاک سکھا دیا سمجھا دیا اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ صحابہ قرآن کو قرآن پاک سمجھ میں نہیں آیا تھا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے دین کی آپ کے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کمزور ہو جائے گی اور یہ عمارت جو ہے دین اسلام کی یہ زمین بوس ہو جائے گی یہ بولی اصل میں کون سی بولی ہے یہ بولی مرزا غلام قادیانی کی بولی ہے آئیے جی مرزا غلام قادیانی کی بولی پہلے سمجھ فرمائیں کہ اس کی بولی کون سی تھی اس کا کام بھی یہ تھا کہ صحابہ کی جو محبت اور پیار تھی اس نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے نکالنے کی بہت زیادہ کوشش کی اس کے چند حوالاجات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہوں یہ روحانی خزین جلد نمبر انیس ہے صفہ ایک سو ستائیس اجازہ احمدی زمیمہ نزول مسیح مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو غبی تھا اور درائیت اچھی نہیں رکھتا تھا استغفراللہ استغفراللہ نقل کفر کفر نہ باشد اب یہ دیکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ امت مسلمہ کے بہت بڑے استاذ ہیں اور جو دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی اسلام کی اسصفہ یونیورسٹی اسصفہ دار اسصفہ تو اسصفہ ایک اکیڈمی اور جو یونیورسٹی تھی اسلام کی سب سے پہلی اور اس کا ہونہار طالب علم جس کے ذریعے سے یہ دین اور اسلام ہم تک پہنچا تو مرزا قادیانی نے اس کے اوپر ان کے اوپر حملہ کیا اور کہا کہ ابو رہرہ تو غبی تھے ان کو تو بات سمجھ میں آتی نہیں تھی اور یہی بات مرزا جونیور نے کی کہ جو صحابہ تھے ان کو یہ آئیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کی درائت اچھی نہیں تھی ان کی روحانی خزین جلد نمبر اکیس صفحہ چار سو دس مرزا قادیانی کہتا ہے ابو حریرہ فہم قرآن میں ناقص ہے یہ دیکھیں یہ وہی بات نہیں ہے جو کہ ابھی مرزا جونیور نے کی ہے کہ صحابہ قرآن فہم قرآن میں ناقص تھے ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا نکل کرنے کا مادہ تھا مطلب یہ کہ وہ نکل کرتے تھے ان کی اپنی درائیت بہت کمزور تھی اور درائیت اور فہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا اور میں کہتا ہوں کہ اگر ابو حریرہ رضی اللہ نے ایسے مانع کیے ہیں تو یہ اس کی غلطی ہے جیسا کہ وہ آگے سنیں جی روحانی خزین جلد نمبر بائیس صفحہ چھتیس ہے حقیقت الوحی مرزا قادیانی کہتا ہے مرزا سینئر کہتا ہے مرزا سینئر جو بات مرزا جنئر نے کی ہے وہی بات مرزا سینئر نے پہلے کر دی ہوئی ہے وہ کہتا ہے باز کم تدبر کرنے والے صحابی جن کی درائیت اچھی نہیں تھی جیسے ابو رہرہ وہ اپنی غلط فہمی سے عیسی مہود کے آنے کی پیش کوئی پر نظر ڈال کر یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت عیسی ہی آ جائیں گے جیسا کہ ابتداء میں ابو رہرہ کو بھی یہی دھوکھا لگا ہوا تھا اور اکثر باتوں میں ابو رہرہ بوجہ اپنی سادگی اور کم ذرائط کے ایسے دوکھوں میں پڑ جایا کرتا تھا جی دونستو آئیے جی یہ سنٹینس اور مرزا غلام کا یہ عبارت آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ابو رہرہ فہم میں قرآن میں ناکس ہے دوبارہ ہم چلتے ہیں اور ویڈیو آپ کو دوبارہ سنتے کوئی یقین نہیں کہ اس کی افاد کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے اللہ نے صحابہ کرام کو تو شاید یہ آیت نہ سمجھ آئی ہو اس وقت شاید شاید اور یہ بھارت سلنے ابو رہرا فہم قرآن میں ناکس ہے صحابہ کرام کو شاید اس وقت قرآن سمجھ میں نہ آیا ہو اس وقت وہ آیت سمجھ میں نہ آئی ہو جی دوستو بس یہ دو حوالے کافی ہیں اور مرزا جونئر اور مرزا سینئر کی آپ نے سن لی کہ یہ دونوں مرزے کس طرح سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے صحابہ کی جو محبت جو اس کا پیٹرن تھا وہی پیٹرن طریقہ تبلیغ طریقہ واردات اور اقائد و نظریات اور وہی صحابہ کے بارے میں بغز و اناد اس مرزا جونئر کے دل کے اندر بڑا پڑا ہے اور یہ جناب وقتن فوقتن اپنے لیکچر کے ذریعے سے جناب یہ صحابہ کا بغز اناد مسلمانوں کے اندر اندھیل رہے اور جس کو آج جناب سپورٹ کر رہے قادیانی مرضائی اور قادیانی مرضائیوں کی بہت بڑی تداد سوشل میڈیا کے اوپر اس مرزا جونئر کو سپورٹ کر رہی ہے اور ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا جونئر کو سپورٹ کرنے والے جو ہیں وہ مسلمان لوگ ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے جھوٹ ہے فراد ہے دجل ہے یہ لوگ قادیانی مرضائی ہیں یہ ایتھی ایسٹ ہیں یہ عیسائی ہیں یہ یہ ہندوز ہیں یہ اس قسم کے اسلام دشمن اناثر ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جی دوستو جاتے جاتے ایک یہ فیس بک کی آئی ڈی بھی دیکھ لیں اور اس قسم کی آئی ڈی ہزاروں کی تعداد کے اندر موجود ہیں جو لوگ مرزا جونئر کو فالو کر رہے ہیں ان کے آپ آئی ڈی کو چیک کیا کریں اگر آپ چیک کریں گے آپ کو ان کے فرنڈ لسٹ کے اندر بہت کچھ مل جائے گا کہ یہ لوگ مہان مربی ہے یہ بندہ جس نے جناب تصویر لگائی ہوئی ہے دو شیر یہاں پہ کھڑے ہیں درمیان میں قرآن ہے اور مرزا جونئر مرزا سینئر کی تصویر بڑی آپ کو نظر آرہی ہے اور مرزا جونئر کیونکہ یہ چھوٹے مرزا جی ہیں تو ان کی تصویر آپ کو چھوٹی نظر آرہی ہے تو یہ جناب یہ قادیان مرزا جی اس قسم کی اس کو فالو کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ صرف ایک دیگ میں سے ایک دانہ میں نے آپ کو چیک رہا ہے اس قسم کی سینکڑوں ہزاروں آئیڈیز موجود جی دوستو ایک اور ثبوت ملاحظہ کیجئے اسی ویڈیو کے نیچے یہ کمنٹ کے اندر آپ کو میں لیے چلتا ہوں اور یہ کمنٹ یہ دیکھیں جی جناب غلام غلام حسین یہ آپ کو نام تو لگ رہا ہوگا کہ کوئی مسلمان کا ہے حالانکہ یہ اچھی ایسٹ ہے جناب یہ بندہ اچھی ایسٹ اور وہ کیا بات کر رہے صحابہ قرآن کو صحی سمجھتے تو ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارتے یہ جناب یہ اچھی ایسٹ بندہ جی میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے فالوز جو ہیں وہ اچھی ایسٹ ہیں یہ دو تین چار ثبوت میں نے دے دی سر دست تو اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور آپ لوگ سمجھ جائیں اور اس بندے سے کنارہ کشی اختیار کریں یہ سرا سر اس نے توہین کی ہے صحابہ کی توہین کی ہے اور ہم لانت بیٹھے ہیں صحابہ کی توہین کرنے والے کے اوپر ہم جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں ایسے بندے کو جو کے جناب کہوں گا ہمارے جو حکمران ہیں اس جانب متوجہ ہوں یہ ایک بہت بڑا فتنہ یہاں پاکستان کے اندر کھڑا ہو رہا ہے اور اس کی طرف توجو دی جائے اور اس کو ابھی سے اس کی تبلیغ کا دروازہ بند کیا جائے یہ فتنہ اور فساد بپا کر رہا ہے یہ فرقہ واریت دو چکے تھے وہ معاملات ان کو دوبارہ سے یہ اجاگر کر رہا ہے مرزا غلام کا دیانی بھی ایک سو سال پہلے جناب زلیل اور خوار ہو کے دنیا سے مر کے وہ جناب لٹرین کے اندر وہ مر کے وہ چلا گیا لیکن اب مرزا جنئر آ کے انہی قائد نظریات کو دوبارہ دنیا کے اندر پیش کر رہے اللہ ایسے فتنوں سے ہمیں بچائیں مفہوض رکھیں اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ